سپریم کورٹ میں پنجاب الیکشن کیس کی سماعت الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست پر ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال نے کہا کہ عدالت دو منٹ میں فیصلہ کر سکتی ہے کہ نظر سانی خارج کی جاتی ہے لیکن عدالت قانونی نکات سن کر فیصلہ کرنا چاہتی ہے کیس کی مزید سماعت آج ہوگی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے پنجاب انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست چیف جسٹس پاکستان عمر اطاب بندیال کی سربراہی میں تین رکری بینچ کے روبرو سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا ماضی کو حکومت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے وہ اسی گرمانیہ دے کر حکومت کی نہیں اللہ کی رضا کیلئے بیٹھے ہیں وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی نے دلائل میں کہا کہ انصاف کا ختمی ادارہ سپریم کورٹ ہے اس لئے دائرہ کار محدود نہیں کیا جا سکتا جسٹس منیب اختر نے کہا دائرہ کار پر آپ کی دلیل درست ماننے تو سپریم کورٹ رولز کل ادم ہو جائیں گے چیف جسٹس نے ریمارکس دیا آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے احساس ہوا ہے کہ اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں آپ کی نظر میں نظر سانی کا دائرہ محدود ہونا درست نہیں الیکشن کمیشن نے کہا تھا سیکیورٹی اور فنڈز دے دے انتخابات کرا دیں گے اب ان تمام نقاط کی کیا قانونی حیثیت ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا کہنا تھا کہ نور اپنی بینچ نے اپنے حکم میں اہم سوالات اٹھائے تھے سیاسی جماعتوں کے مفادات کہیں اور جڑے ہوئے تھے قانونی نقاط پر دلائل کی بجائے بینچ پر اتراز کیا گیا چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے صدر کو ایک دن انتخابات کی ایڈوائز کیوں نہ دی سیکیورٹی اور فنڈز کا کیوں نہ بتایا زمینی حالات کا ذکر کیے بغیر کہا جا رہا ہے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے تحت مزید اختیارات دیے جائیں آئین اختیار دیتا ہے تو استعمال کے لیے آنکھیں اور ذہن بھی کھلا رکھیں